دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹی ویز کے جو ریموٹ ہے یا لسی ڈی کا جو ریموٹ ہے اس کی اگر کیز لوگ ہیں تو ان کیز کو کیسے ان لوگ کیا جاتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے طریقے کار بتائیں گے جن کے ذریعے آپ جو ہے ریموٹ کی کیز کو ان لوگ کر سکتے ہیں یہ تمام جو بھی ریموٹ ہیں اس پر جو کام کرے گا تو جو پہلا طریقہ کار ہے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کا ریموٹ ہے ٹی وی کا ایل سی ڈی کا جو ایل ایڈی کا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی بیٹری چیک کر لینی ہے تو بیٹری کوشش کریں اگر آپ نہیں ڈالیں تو آپ نے پہلے جو اس کی بیٹری ان کو ریموو کر دینا ہے آپ نے اس طرح سے بیٹری ریموو کر لینی اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا ریموٹ کے اوپر پاور کا بٹن ہوتا ہے پاور آن آف کا آپ نے اس کو پانچ فائیو سیکنڈ تک یعنی کہ ہولڈ کر کے رکھنا ہے آپ نے اس کو ہولڈ کیے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نئی بیٹری جو ہے وہ ریموٹ میں ڈال لینی ہے جس طرح کہ یہ ہم ڈال رہے ہیں نئی آپ نے بیٹری ڈالنی ہے اور پاور کا بٹن آپ نے ہولڈ ہی کیے رکھنا ہے اور نئی بیٹری ڈالنے کے بعد بھی تقریباً آپ نے پانچ سے سات سیکنڈ اس کو ہولڈ رکھنا ہے اور اس کے بعد اسے آپ نے ریلیز کر دینا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا ریموٹ ہے وہ کام کرنے لگ جائے گا اگر اس میں کوئی کیز لاک یا کوئی بھی پرابلم ہوگا تو اس طریقے سے آپ ان لاک کر سکتے ہیں دوسرا جو طریقہ کر رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس میں بھی آپ نے سیم اسی طرح کرنا ہے آپ نے اپنے ریموٹ کی پرانی بیٹری کو نکال لینا ہے اور اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ اگر نئی بیٹری ڈال لیں تو اگر آپ اس میں یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی آپ کے ریموٹ کے بٹن ہے تمام بٹن کو آپ نے تین تین سیکنڈ کے لیے بیٹری نکالنے کے بعد پریس کرنا ہے بیٹری آپ نے نکال دیا ہے تو اس کے بعد آپ تین تین سیکنڈ کے لیے تمام جتنے بھی آپ کے بٹن ہیں ان کو ہولڈ کرتے جائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ نے تمام بٹن کو پریس کرتے جانا ہے تین تین سیکنڈ کے لیے تری سیکنڈ کے لیے آپ نے تمام بٹن کو ہولڈ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ ہولڈ کرتے جائیں گے اگر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کا رموٹ ہے اس کی سروس بیلٹی جو ہے وہ بھی چیک کرنی ہے اس کے لئے بھی آپ کو ہم جو ہے ویڈیو ہمارے اس پلیلسٹ میں آپ وزر کریں آپ کو ویڈیو مل جائے گی اور اوپر آئی بٹن میں بھی ہم اس کا لنک دیں گے تو اس کے ذریعے آپ وہ اپنا رموٹ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس طرح سارے بٹن پریس کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ نیو بیٹری ڈالنی ہے نیو بیٹری ڈالنے کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس طرح یہ نمبر کیس چھوڑ دینی ہے آپ نے اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری کیس ہے ان کو تین تین سیکنڈ کے لیے تری سیکنڈ کے لیے آپ نے تمام کی کو ہولڈ کرنا ہے یعنی کہ پریس کر کے رکھنا ہے تین سیکنڈ کے لیے تو اس طرح سے بھی آپ جو ہے آپ کا اگر رموٹ ڈاک ہے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم آ چکا ہے وہ کام نہیں کرتا تو آپ کا وہ لاک بھی ختم ہو جائے گا اور اس طرح سے جو آپ کے رموٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ڈیفائلٹ ہو جائے گی اس طرح سے آپ کا رموٹ کام کرنے لگ جائے گا تو رموٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی آپ نے رموٹ کو کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کام کرتا ہے نہیں تو وہ وزر کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں